تنوار رمضان ہرسو انوار رمضان ہرسو انوار رمضان ہرسو انوار رمضان ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسفرق تنوار رمضان کی خصوصی سہاری نشریات اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ فیضان علم جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں جن کے علم سے ہم لوگ بھی روشناس ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو علم ہے ان کے جو معلومات ہیں ان کی جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ لوگوں کی بھی معلومات میں اضافہ ہو سکے آج کیونکہ ہم لوگ یومیں بدر کے سلسلے سے دن منا رہے ہیں جو یومیں بدر کیونکہ اسلام کا پہلا مارکہ ہے تو آج ہمارے اس سیگمنٹ میں علماء کرام سے ہم ٹوٹلی اسی ٹاپک پر بات کریں گے تاکہ یومیں بدر کے دن جو کچھ ہوا تھا وہ کیوں پیش آیا تھا اس کے پیچھے ریزنز کیا تھے اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ تمام تر چیزیں ہم اپنی بھی نالج میں لے کر رہے ہیں اور جو لوگ ہیں جن کی اتنی نالج نہیں ہے جو اتنا نہیں جانتے اس دن کے بارے میں کیونکہ ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یومیں بدر یا غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ خندق اس طرح کی جو غزوہ ہیں ان کو صرف بے نام جانتے ہیں ان کے ہسٹری کو نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیوں پیش آیا تھا یا اس کے پیچھے ریزنز کیا تھے اس میں کیا کیا ہوا تھا اسلام کی فتح کیسے ہوئی تھی ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کی مطابق کس طرح سے اپنا حصہ اس غزوہ میں ڈالا تھا تو ہم آج کیونکہ غزوہ بدر ہے اس کے موقع پر آج ہم اس ہی موضوع پر انشاءاللہ باتچیت کریں گے لیکن آج الحمدللہ رمضان المبارک کا ایک بہت ہی بابرکت جو مہینہ ہے اس کا بہت ہی بابرکت دن ہے جمعہ المبارک آج شب جمعہ ہے ہمارے لئے جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کے سردار ہے اور کہا جاتا ہے کہ جمعہ عید سے کم نہیں ہے تو اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب آپ جو بھی دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے وہ کون سے گھڑی ہے ہمیں بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا کوشش کیجئے کہ ہمہ وقت آپ ذکر الہی میں مشغول رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں مغفرت کی کیونکہ اشرہ مغفرت بھی چل رہا ہے نہ جانے وہ کون سا لمحہ ہوگا وہ کون سے گھڑی ہوگی جو آپ کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہوگی اور وہ دعا قبول ہو جائے گی آج علماء کرام کے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معزز علماء کرام ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں علماء سید علیاس شاہ صاحب اس کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ نوجوان اسکولر علماء مفتی ساتھ خان صاحب السلام علیکم اور بہت سیز زیادہ خوش آمدید اور ہمارے ساتھ ان دونوں کے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں ہمارے بہت ہی پیارے نادخان بھائی حافظ حامد رزا السلام علیکم اور آپ کو ایک بار پھر اس سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کیونکہ جیسے کہ میں نے علماء صاحب بتایا کہ آج ہمارا جو وہ موضوع ہے کیونکہ غزہ بزرک کا دن ہم آج اس لئے بھی منا رہے ہیں آج اس لئے بھی ان تمام تر چیزوں کو ڈسکرس کریں کیونکہ سترہ رمضان مبارک کو دو واقعات ہوئے ایک وہ دن یومی آئیشہ سے بھی منسلی کے اور ایک یومی بدر سے بھی دونوں چیزوں کو ایک ہی دن لانا وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہم کھل کر نہیں بات کر پائیں گے تو ہم نے سوچا کہ ایک دن ایک چیز کے نام کرتے ایک دن ایک چیز کے نام کرتے تو آج ہم یومی بدر کے حوالے سے تمام تر اپنی ٹرانسپیشن میں ذکر کر رہے ہیں اور اس کی ہی تمام تر باتیں جاننا چاہیں گے میں سب سے پہلے تو علماء الیاس شاہ صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ غزہ بدر پیش کب آیا اور اس کا تاریخی پسے منظر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین و مسلیمن اما بعد غزہ بدر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں حدیث کی کتابوں میں جس کو غزوہ کہتے ہیں اور سیر غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس جنگ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود شریک ہوئے ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں دوسرا لفظ سریعہ یعنی وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں صحابہ اکرام کے لشکر کو روانہ کیا ہو اس کو سریعہ کہا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں غزوات کی تعداد علماء نے جو نقل کی ہے یعنی وہ ستائیس غزواتیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے اور سنتالیس کے قریب وہ جنگیں ہیں جو سرایہ کہلاتی ہیں جن میں آپ علیہ وسلم نے بزاتے خود شرکت نہیں کی حضرات صحابہ اکرام کو اس کی طرف روانہ فرمایا غزوہ بدر سن دو ہجری سترہ رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پیش آیا ہے یہ مدینہ منورہ سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ابھی دو مہینے قبل مجھے عمر کر جانا ہوا اور بدر کا میدان دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی اور وہاں جو مسجد عریش ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا جہاں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر دعائیں مانگی عریش اس خیمے کو کہا جاتا ہے آج وہاں بطور یادگار کے طور پر مسجد عریش بنائی گئی ہے اس کا نام عریش سے منصوب کیا گیا ہے غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے تو مدینہ میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد اسلام پھلنے پھیلنے اور پھولنے لگا جس کی وجہ سے کفار مکہ کو مزید تکلیف ہوئی کہ ہم نے تو ان کو مکہ سے نکالا تھا کہ یہ دین مکہ میں پھیل رہا تھا یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور اب وہاں بھی وہ دین اسی طرح بڑھ کے اس سے بڑھ کر پھیل رہا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو مختلف قوتیں اور سازشیں مالی طور پر جمع کی اس کی ایک پسے منظر اور بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ابو سفیان کا تجارتی کافلہ ملک شام سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا علماء نے لکھا ہے کہ اس تجارتی کافلے میں اہل مکہ کے ہر شخص نے انویسٹر ملک کے طور پر پیسے جمع کروائے تھے اور ہر شخص نے اس کے اندر پیسے رکھے تھے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت اگر ہم اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں آج سے چودہ سو سال پہلے تو وہ تقریباً چھبیس لاکھ روپے کی اماؤنٹ بنتی اس وقت کی اور اگر آج اس کو آپ کاؤنٹ کریں تو وہ اس سے کئی گناہ چھبیس عرب سے بڑھ کر کے وہ کاؤنٹنگ شمار ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ ابو سفیان کا تجارتی کافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے تو اللہ کے رسول نے حضرات صحابہ اکرام کو جمع فرمایا کہ اس تجارتی کافلے پر اپنی دفاعی پوزیشن کو مضبوط کیا جائے اور یہ جو مسلمانوں کے خلاف تیاری کی جا رہی ہے اس کو توڑا جائے یہ غزب بدر چونکہ ابتدائی جنگ تھی اس سے پہلے حضرات صحابہ اکرام نے کوئی جنگ لڑی نہیں ہے اور یہ عجیب بات ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ اختارانی وختار علی اصحابی تمام نبیوں میں اللہ نے مجھے چنا اور میرے لئے اللہ نے صحابہ کو چنا اگر آپ اچانک کسی آدمی کو جنگ پر جانے کا کہیں یہ وہ موقع ہوتا ہے جس پر آپ اپنے سچے کی اور جھوٹے کی پہچان کر سکتے ہیں مخلص اور منافق کی پہچان کر سکتے ہیں کون مخلص ہے اور آپ کے ساتھ اور کون منافق ہے حضرات صحابہ اکرام نے بغیر کسی چون چرا کے بغیر کسی چون کے چنانچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمر بستہ ہو کر کے تین سو تیرہ افراد پر یہ مشتمل کافلہ ابو سفیان کے کافلے کے تعاقب میں نکلا اور مقابلے پر ایک ہزار کا لشکر تھا ابو سفیان اور اس کے قریب جو آئے ہوئے مکہ سے ابو جہل کا کافلہ وہ ساتھ میں مل گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اللہ کے رسول کے لئے یہاں پر خیمہ بنایا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے میں داخل ہوئے تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا سر سجدے میں آنسوں کی لڑی جاری ہے اور آپ کے آنسوں بے رہے ہیں اور آپ یہ دعا کریں اللہم میں انتوہ لکہا دیل عصابہ اے اللہ میں نے اپنی چند سالوں کی محنت آپ کے سامنے لائیا ہوں مکہ کا تڑپنا لائیا ہوں راتوں کا جاگنا لائیا ہوں تائف کے پتر کھانا لائیا ہوں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کے راتوں کو رونا آپ کے سامنے لائوں یہ چند صحابہ ہیں اگر آج یہ نہ رہے تو کل قیامت تک دین کیسے پھیلے گا تیرا دین کا نام کون لے گا یہ وہ صحابہ اکرام جن کو ایک ایک کو جا کر اللہ کے رسول نے دعوت دی اور ان کو تیار کیا تین سو تیرہ کا مقابلہ ہزار کے ساتھ یہاں صحابہ اکرام کے پاس دو گوڑے وہاں پر دو سو گوڑے یہاں پر ستر اونٹ ہیں اور اس کے مقابلے میں چھ سو زرے ہیں یہاں چھ زرے آپ کے پاس ہیں یعنی افراد بھی کم جنگی سمان بھی کم اور اس کے مقابلے میں افراد بھی زیادہ جنگی سمان بھی زیادہ لیکن اللہ کے رسول کی وہ دعائیں جس کو قرآن کریم نے یوں فرما استستغیسون ربکم جب آپ اللہ سے بقار رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے پھر وہ مدد یوں اتری کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا اللہ تعالی نے بعض آیات میں تین ہزار کا تذکرہ ہے بعض میں پانچ ہزار کا تذکرہ ہے بعض آیتوں میں ایک ہزار کا تذکرہ ہے اس طرح اللہ تعالی نے صحابہ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تسلی دی اور دوسری اللہ تعالی نے مدد یوں فرمای آیات کی تشریم علماء نے لکھا ہے جس جگہ حضرات صحابہ کرام کا پڑاؤ تھا وہ جگہ کچھ ریتیلی تھی اور جس جگہ دشمن کا پڑاؤ تھا وہ جگہ کچھ انچائی کے اعتبار سے زیادہ تھی اللہ تعالی نے چونکہ مدد کرنی تھی جناب رسول اللہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ تھے لکھلے ہوئے آنسو تھے اور وہ تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں تھی اور ابو بکر صدیق کا آپ کی کندے پر یوں تسلی دے کر کہنا تھا اے اللہ کے نبی بس کریں اللہ آپ کو تنہا اور اکیلے نہیں چھوڑیں گے اس موقع پر جو دعائیں مانگی گئیں بارش برسی جو دشمن کی جگہ تھی وہ کیچڑ نمہ بن گئی پرات صحابہ کرام کی جگہ تھی وہ جم گئی پرات صحابہ کرام کو قدم جمانے میں آسانی ہوئی اور اللہ کے رسول نے مٹھی اٹھائی اور اس میں آپ نے یوں پھونک مار کر کفار کی طرف پھینکا سب کے سب کو اللہ نے اندہ کیا قرآن کہتا وَمَا رَمَئِتَ اِذْرَ مَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا پیغمبر ہاتھ آپ کے تھے اشارہ آپ کا کام تھا کرنا اور اندہ کرنا مجھ رب کا کام تھا یعنی اس بات کا خلاصہ یہ ہے ہم بڑے تو سئی اور مدد کرنے کے لیے سبحان اللہ بہت مفصل بہترین جواب میں آؤں گا محترم سعید خان کی جانب سعید خان آپ سے سوال یہ ہے کہ یومِ بدر کو غزوہِ بدر کو یوم الفرخان بھی کہا جاتا ہے یہ فرخان فرق کرنے سے نکلا ہوا لحظ ہے تھوڑی سی اس کی وزاعت فرمائیں گے کہ یوم الفرخان کہنے کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی نے بہت ہی خوبصورت مفصل جواب دیا میں یوم الفرخان جیسے کہتے ہیں میں اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں دیکھیں غزوہِ بدر دو ہجری سترہ رمضان و مبارک کو تو ہوا لیکن یہ لڑائی تب کی نہیں ہے یہ لڑائی تب سے ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہر صفحہ پر جب پہلی بار اعلانِ نبوت سب کے سامنے کیا یہ لڑائی جنگ تب سے جاری ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا تمام نے کہا ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں اگر آپ کہیں آپ صادق ہیں امین ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا پھر تم کیوں نہیں یہ یقین رکھتے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو ادھر ابو لحب کہتا ہے کہ اے محمد نعوذ باللہ تو انہیں اس کام کے لئے ہمیں بلایا ہے تو اللہ فرما ہے اے ابو لحب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو حضرت یہ جو لڑائی ہے یہ مکہ میں شروع ہو گئی تھی یہ فرق الفرقان یہ فرق وہاں ہی شروع ہو گیا تھا یہ لڑائی حق باطل کی ہے یہ لڑائی دین اور مخالف دین کی ہے یہ لڑائی سچائی اور گمراہی کے درمیان ہے یہ لڑائی ایک حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ہے یہ تو ہوئی تو دو ہجری سطر حمزان المبارک کو ہے لیکن اس کا سلسلہ شروع سے ہی شروع ہو گیا تھا اور یاد رکھئے ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا ان کو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مسئلہ نہیں تھا وہ تو رسول اللہ کو صادق کہتے تھے امین کہتے تھے یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ کہیں تو ان کو ہم سردار بنانے کو تیار ہیں یہ چاہیں تو ہم اپنا سارا مال جمع کر کے ان کو دیکھ کر مکہ کا سب سے امیر شخص بنانے کو تیار ہیں یہ جو چاہیں صرف ایک کام کر دیں وہ دین اسلام چھوڑ دیں اس کی ترویج کرنا چھوڑ دیں ان کو مسئلہ اسلام کے ساتھ تھا ان کو مسئلہ اللہ رب العزت کے ساتھ تھا وہ رسول اللہ کو سچا بھی مانتے تھے امین بھی مانتے تھے لیکن بات وہی ہے وہ باطل اور حق کو فرقان الگ کرنا تھا تو ان کو مسئلہ یہ تھا اصل میں وہی والی بات ہے ابو جہل کہتا ہے کہ میں اسے دین کو کیسے مان لوں کہ جس میں میں اور بلال ایک ہی صف میں بیٹھے ہوں ہم تو اس دین کو ماننے والے ہیں کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض پھر نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز اس کی حوالے سے میں ایک بات کہوں ملکم ایکس ہیں امریکہ کے بہت بڑے فلسفی ہیں سب جانتے ہیں جب ملکم ایکس نے ادھر اچھا ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثب جو ہے اور سیکٹرنیزم جس کو فرقہ واریت کہتے ہیں ہم لوگ آپس میں بٹے ہوئے ہیں ملکم ایکس ایک بلیک انتوزیاسٹک تھا جب وہ مسلمان ہوتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں فرماتے ہیں اوہ پیپل آف امریکہ یوٹیوب پہ آج بھی تقریر موجود ہے کوئی جا کے سب سرچ کر لے کہتے ہیں اوہ پیپل آف امریکہ اے امریکہ کے لوگو میں نے تم سامام کے لیے ایک سلوشن دیکھ لیا ہے تمہارا جو بلیک اور وائٹ کا مسئلہ ہے اس کے جو تفریق ہے اس کو سلوشن دے گی بولا کیا کہ سارا امریکہ اسلام قبول کر لے تمہارے سارے فرق تو یہ جو فرق ہے نا یہ ہم نے پیدا کی ہوئے تو یہ فرق ہمیشہ سے رہے گا یہ بدر کے مقام میں بھی تھا یہ آج بھی رہے گا آج بھی یہ جنگ جاری ہے آج بھی حق اور باطل میں جنگ جاری ہے بدر سے شروع ہوتا ہے کربلا تک پہنچتا ہے آج بھی اگر آپ حق کی بات کریں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ باطل آپ کے سامنے آ کر کھڑا نہ ہو لیکن آج بھی وہ کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر فرجتے ہیں آج بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں تو آج بھی اس چیز کی امر کی ضرورت ہے آج بھی یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کبھی بھی حق کیلئے کھڑے ہو اور کبھی اپنی تعداد کو نہ دیکھیں کہ ہم تین سو تیرہ ہیں سامنے ہزار کا لشکر ہے وہاں بڑے بڑے اچھا ہزار کا لشکر صرف ایسے نہیں وہ ٹرینڈ وارئرز تھے اور یہاں تین سو تیرہ کو آپ یہ بھی نظر میں رکھیں کہ نینے انسار صحابہ نینے نینے بھی تو تھے اور بلکل نینے اور انسار صحابہ جنہوں نے نینے آسلام کبھول کیا ہے اور دوسرا تین سو تیرہ میں مجاہدین مہاجرین جو ہے وہ ساڑھ تھے باتی سارے انسار اور انسار کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ انسار عموماً وارئر نہیں تھے وہ لڑا کا مزاج نہیں تھے قریش میں صفت پائی جاتی تھی وہ بیچارے کاروباری تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا تاکہ مشورہ کیا جائے بات کی جائے تو حضرت سعید بن عبیدہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ایک جنگ آ رہی ہے لوگ میرے خلاف آ رہے ہیں تو فرمایا حضرت سعید نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے ہم آپ کے اخلفہ کا وہ عمامہ کا وہ یمین ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے لڑیں گے جہاں آپ پروار ہوگا یا رسول اللہ ہم پیچھے حضرت مقداد فرماتے ہیں انساری صلی اللہ یا رسول اللہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم موسیٰ کے لوگ کی طرح پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے آپ جانے آپ کا رب جانے ہم آپ کے لئے سمندروں میں بھی کوچ جائیں گے یہ جو جذبہ تھا اصل میں یہ جذبات جو صحابہ کے تھے یہ محبتیں تھی یہ علفتیں تھی وہ اسی وجہ سے تو اقبال کہتے ہیں میں اس بات اس پہ ختم کروں گا اقبال اس لئے تو اس محبت پہ کہتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں ار جاتے تھے پاؤں شیروں کو بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے دیکھ تو کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے تو یہ اصل میں یہ صحابہ اکرام نقش توحید کا دل میں بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنا اصل میں صحابہ کا ایمان بہت خوب اور دیکھئے تصور کیجئے دونوں علماء اکرام کی بات میں ایک نکتہ صرف قابل غور ہے تین رمضان کو کافلہ روانہ ہوتا ہے پندرہ رمضان المبارک کو وہاں پہنچتا ہے یہی رمضان کا مہینہ ہے روزے بھی رکھے جارہے ہیں عبادت بھی کی جارہی ہے دعائیں بھی مانگی جارہی ہیں کیا جذبے تھے یہ صحابہ بدر ہی تھے جنہوں نے رہتی دنیا کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ اللہ کی رہا میں لڑنے کے لئے ہم ہم وقت تیار ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں تو اسی بات کے ساتھ ہم چلیں گے سناخوہ آیاز الحسن رزوی صاحب کی پاس کہ ایک نات رسول مقبول کا حدیہ پیش کریں جہاں روزہ پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحبیں کعبہ گوھ سے نٹھگے رہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحبیں کعبہ کو سے نٹھگے رہے کو سے نٹھگے رہے بشر کی سریں عرش میں مانوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینہ کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کی قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لئے ہر نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لئے ہر نفس ہے قیامت نفس ہے قیامت کیونکہ مدینہ سے ہم جاں نساروں کی دوری یہ قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینہ سے ہم جاں نساروں کی دوری یہ قیامت نہیں ہے تو پھر پھر اور کیا ہے تم اقبال یہ نات کہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو تم اقبال یہ نات نات تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کہا تم کہا مد ہے ممدو ہے یا زیدہ یہ جورت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہا میں کہا یہ مدینہ کی گھلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بہت بہت خوبصورت کلام حافظ زیاد الحسن آپ نے پیش کیا اور بے شک وہ مدینہ سے دوری ہم لوگوں کے لئے قیامت ہی سا سما ہے لیکن ناظرین کرام بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری اور بہت ہی زیادہ معلوماتی سیگمنٹ ہوتا ہی ہمارا اتنی معلومات ہی باتیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ چیزیں دلچسپ ہوتی ہیں اسلام کی جب باتیں کرتے ہیں وہ اتنی علماء کرام دلچسپ انزاز میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں دل چاہتے ہیں سلسلہ چلتا رہے جاری رہے اور ہماری سماعتیں سنتی رہیں لیکن ناظرین کرام سہری کرنا بھی تو سنت ہے آپ لوگ بھی سہری کیجئے ہم لوگ بھی سہری کرتے ہیں اور اس سلسلے کو دوبارہ سے جوڑتے ہیں سہری کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد آج کی سہر کے بعد یومِ بدر کے شہدہ کو یومِ بدر کے ایک ایک مجاہدین کو ہم سب کی جانب سے سلامِ عظمت و رفت کہ آج بات چل رہی ہے اور قصہ چل رہا ہے اور واقعہ چل رہا ہے اس جہاد کا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے محترم و محتبر بنایا تمام مجاہدین کو ان اصحاب کو جو سب کچھ چھوڑ کر صرف رضاِ الہی کے لیے روزے کی حالت میں سفر بھی درپیش رہا عبادتیں بھی ہوئیں سجدے بھی ہوئے اور پھر محبوبِ خدا نے دعا مانگی دعا بھی ایسی زاروں کتار روتے ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے ابو بکرِ صدیق نے کہا بس کر دیں یا رسول اللہ اتنی دعا کافی ہے اور اس دعا کے بعد اللہ نے فتح و نصرت کی جو نوید سنائی تھی وہ پوری ہوئی اسی موضوع پر گفتگو چل رہی ہے علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مولانا علیاس شاہ صاحب اور محترم مفتی سعید خان صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا اور آپ سے ایک میرا سوال ہے کہ فریضہ جہاد کے بارے میں بتائیے کہ جہاد فرض کب ہوتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے کن حالات میں فرض ہوتا ہے جہاد کب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو صورت کی ابتداء میں ایک لفظ لکھا وہ نظر آتا ہے مکی صورت اور مدنی صورت اگر ہم دیکھیں جتنے بھی احکامات ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ حجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئے ہیں چاہے وہ جہاد کا حکم ہے چاہے وہ حج کا فریضہ ہے روزے کا فریضہ ہے وہ مدینہ منورہ جب آپ علیہ السلام تشریف لے آئے اس کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوا اس غزوات کی بحث میں ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے ہمارے مسلمانوں میں ایک چیز یہ مشہور ہے کہ سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے جبکہ اگر ہم اساح القتبی بعد کتاب اللہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ بخاری شریف ہے اگر ہم اس کی جلد ثانی کتاب المغازی ابتدا سے کھول کر اگر پڑھیں تو غزوہ بدر سے پہلے تین جنگیں ہوئیں جس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن جنگ کا میدان بنایا گیا جس کو ابوا بوات اور عشیرہ کے نام سے محدثین نے نقل کیا ہے اس میں جنگ نہیں ہوئی لیکن یہ ماحول جنگ کا بنایا گیا ہے تو جہاد مدینہ منورہ اجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوا جیسا کہ باقی احکامات فرض ہوئے پھر جہاد کی کئی قسمیں ہیں جہاد میدان کے اندر جہاد قلم کے ذریعے اور جہاد زبان کے ذریعے جیسا کہ حدیث میں فرمایا کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرنا اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے زبان اور قلم کے ذریعے کسی جابر اور ظالم بادشاہ کے خلاف تحریر لکھنا اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے لیکن سب سے افضل تحریر جہاد یہ ہے کہ میزان کارزار میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اس کی گردنیں اڑانا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اقدس ہے کہ مجھے تین چیزیں پسند ہے ایک لمبی حدیث ہے اللہ کے رسول مسجد نبی میں تشریف فرماتے آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند حضرت شیدنا صدیق اکبر نے اپنی پسند کا اظہار کیا نمبر ایک علی کا دسترخان ہو آپ میزبان ہو اور مہمان آتے رہے فرمایا دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے گرمیوں کے دن ہو اور لمبے روزے ہو فرمایا تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ علی کی تلوار ہو اور کافر کی گردنیں ہو اور ضرب لگتی رہے اور ان کی گردنیں اڑتی رہے جس کو قرآن کریم نے کہا ان کی گردنوں پر مارو ان کے جوڑوں پر مارو تاکہ جو ہیں وہ حق پھیلے حق بلند ہو اور لوگوں کے اس چیز کا اندازہ ہو کہ ادع الہ سبیل ربک یہ بھی ذابطہ قرآن ہے فضلی بوفو قلعناق یہ بھی ذابطہ قرآن ہے جب ضرورت تھی ادع کی تو اس پر عمل کروایا جب ضرورت تھی فضلی بوفو قلعناق کی تو اس پر عمل کروایا بہت ہی خوبصورت آپ نے انشاءت اپنا فرمایا کیا کنی خوبصورت باتی ہوتی ہے جب ہم لوگ اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں جب ہم غزوہ کے بارے میں پڑھے ہوتے ہیں جب علماء کرام سے ہمیں تمام تر چیزیں سن رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایمیجنیشنز میں چلے جاتے ہیں وہ تمام تر چیزیں ہیں وہ تمام تر نظارے جیسے آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں اور ہم لوگ وہ بس سنتے جا رہے ہیں اور یہاں سے دیکھتے جا رہے ہیں ہم آئیں گے کہ ہمارے جو مفتی نوجوان جو اسکولر یہاں پر موجود ہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ نوجوانوں میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمارے نوجوان نسل بھی اس طرف راغیب ہو رہی ہے میں جاننا چاہوں گی جیسے آج غزوہ بدر کئی دن ہے تو غزوہ بدر میں نصرت الہی کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی وہ نصرت کیسی تھی اس کی داستان کیا ہے بڑا ہی خوبصورت سوال ہے میں پہلے اپنے بھائی کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا اور ایک پیغام بھی یہاں دوں گا جیسے کہ جہاد کی بات ہوئی جہاد کا جو اگر آپ مطلب دیکھیں جہاد کا مطلب ہے کوشش اشتہت سٹرگل ایک مستقل سوڑی اور یقین کہیں اس بات کو ناظرین سمجھ لے کہ جہاد جب بھی کیا گیا یا جب بھی اسلام میں جنگ کی گئی وہ امن قائم کرنے کے لیے کی گئی کبھی فساد کے لیے نہیں کی گئی کبھی اپنے لیے نہیں کی گئی اسلام کے زور پر پھیلا ہے اسلام قرآن اور میرے رسول کی سنتوں کی زور پر پھیلا ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے بات کہنے کا مقصر یہاں یہ ہے کہ جنگ ہم جب بھی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امن پھیلانے کی گئی ہے امن کی گئی ہے اگر آپ ظالم کو کھلے ہاتھ چھوڑ دیں وہ مظلوم کو قتل کریں تو یہ تو آپ ایک نیچرل لاؤ کے خلاف جا رہے ہیں ظالم کو قتل کرنا ہے تاکہ امن قائم ہو سکے تو کوئی بھی جنگ ہو اب آپ نے پوچھا کہ جہاد کی کس میں تو اس میں میں ایک بات عرص کرتا چلوں ہمارے ہاں نوجوانوں کے لیے بھی جب وہ اس بات کو سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں فرماتا ہے میرے صحابہ ہم جہاد اکبر سے جہاد ازغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کیا رہے ہیں فرمائے یا رسول اللہ یہ جہاد ازغر تھا ہم تلواروں سے لڑے تھے فرمائے ہاں ہاں جہاد ازغر تھا جہاد اکبر کیا ہے جہاد اکبر ہے اپنے نفس کے ساتھ مستقل لڑنا یہ یاد رکھیے کہ یہ غزوہ بدر سے ہمیں یہ ایک نوید ملتی ہے غزوہ بدر سے سبق ملتا ہے کہ آج ہم تلواریں سے تو نہیں لڑے لیکن یاد رکھیے آج اپنے آپ کے ساتھ آپ کو ضرور لڑنا ہے آپ کی ہر روز اپنے نفس کے ساتھ لڑائی ہے نفس صبح کے ٹائم آپ کو فجر میں نہیں جگا سکتا ہمارے ہاں لوگ اپنے آپ سے میں ہمیشہ رکھتا ہوں آپ کا ایمان جو آپ کو گھر سے مسجد نہیں لے کر جا سکتا وہ کبھی آپ کو جہنم سے جنت کی طرف بھی نہیں لے کر جا سکتا تو اپنے نفس کے ساتھ مستقل لڑنا ہے اب وہ کیسے لڑنا ہے اب یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مستقل کیسے لڑنا ہے کہ نفس آپ کو برائی پر اکساتا رہے گا یہ اس کا کام ہے لیکن آپ نے نفس سے ہٹ کر اللہ کا راستہ چننا ہے اہدن السرات المستقیم چننا ہے اس میں اگر بات کی کہ نصرت اللہ رب العزت کی کیسی ہے میں تو کہتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور آپ حق کی طرف ہوں تو نصرت ہی نصرت ہے اللہ آج بھی اپنی مدد کو تیار ہے صحابہ تو اپنے مردہ اونڈ دو نفل پڑھ کے زندہ کروا لیتے تھے صحابہ تو وہ لوگ اصل میں بات یہ تھی توقل تھا ایمان تھا آج ایمان کی کمزوری ہے آج اللہ پر بھروسے کی کمزوری ہے آج ہم لوگ آج دیکھیں نا جہاد کی بات ہو رہی ہے بدر کی بات ہو رہی ہے کل کی بات دیکھیں جو مسجد اکسہ پر حملہ ہوتا ہے جو شلم کے اندر آج ساری امت خاموش ہیں جب سہری میں جب یہ واقعہ ہم یہاں سہری کر رہے تھے وہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے مسجد اکسہ کونسی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرتے ہیں جہاں مکمل پہلے مہراج وہاں الاسرہ پہنچتے ہیں وہاں سے مہراج ہوتی ہے وہ مسجد اکسہ وہ جرشلم جہاں بہت سارے انبیاء کی قبور ہیں وہاں حملہ ہو رہا ہے ہم خاموش بیٹھے ہیں اور یاد رکھئے یہ کون کر رہا ہے یہ یہود کر رہے ہیں یہود میں بھی میں ان یہودیوں کی بات ہوں جو زائنسٹ ہیں جو thinking جن کی یہ ہے جو وہ think کرتے ہیں they feel like all humans ہمیں ants کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں وہ ہمیں مارنا جائز سمجھتے ہیں اور ہمیں humanity کے درس دیے جاتے ہیں ہمیں UNO کے چارٹر سمجھا جاتے ہیں اچھا سارے لمس آتا میں یہاں پہ آپ نے جو مسجد اکسہ کی بات کہ میں ابھی آپ سے اس سوال کی طرف آنے ہی والی تھی میں جاننا چاہوں گی ہمارا جو عمل ہے یہ جو ہم آگے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اکسہ پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہر رمضانی مبارک میں ہم دیکھتے ہیں یہ چیز دھورائی جاتی ہے جو وہاں کے لوگ نمازی ہیں جو عبادت کرنے آتے ہیں نماز کرنے کے لیے آتے ہیں ادا کرنے کے لیے آتے ہیں مسجد اکسہ میں تو ان لوگوں کو عذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان لوگوں کو ترہا ترہا کی تکالیس سے گزارا جاتا ہے میں کل جب اپنی اسکولنگ کر رہی تھی یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تو جب میرے سامنے سے وہ پکچرز گزریں کس طریقے سے ان کو ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے ان کے پاؤں کو باندھا ہوا ہے اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں اس میں مرد بھی ہیں میں جاننا یہ چاہوں گی ہمارا جو رد عمل آتا ہے چیزوں پر ایک ریلیاں آتی ہیں جلوس آتے ہیں تو کیا یہی سب کچھ کافی ہے یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لئے جی بالکل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام عمر کمیس لیجے صدی ہے یہ ایک جسم کی مان دیند ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پیر میں درد ہو میں کہوں الحمدللہ میں ٹھیک تھا میرا پورا جسم اس کی درد محسوس کرے گا اس کے کونسیکوینسز محسوس کرے گا اگر جورشلم کے اندر مسجد اقصہ کے اندر یا دنیا کے کسی جگہ پر میرے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو ہمیں یہاں بیٹھ کے اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ یہود جو کہ ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں آج ہم کیوں اس طرح جواب نہیں دے رہے اس پہ بھی میں یہ بات ارز کرتا چلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کسی بھوکے کو درستخان پر کھانا لگا کر دعوت دیتا ہے نا لوگ ایسے امنٹ پڑتے ہیں ایسے لوگ مسلمانوں کے خلاف امنٹ پڑیں گے اور ان کو زیر کرنا چاہیں گے اوپر ظلم و ستم کریں گے تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہ مسلمان نہیں ہوں گے کہ ان کی تعداد کم ہوگی رسول فرماتے ہیں نہیں نہیں یا میرے صحابہ مسلمان تعداد میں ان سے زیادہ ہوں گے فرمائے گے پھر یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی کہا وہ وہن میں مبتلا ہوں گے وہن کیا ہے مال کی محبت آج ہم مال کی محبت میں لگے اور خوف مرگ ختم ہو جائے گا مطلب ہم موت سے ڈرنے لگ جائیں گے ہمیں خوف مرگ ہوگا کہیں میں جان سے نہ چلا جاؤں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جا دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں یہ جو ہماری زندگیاں ہیں یہ تو درے رسول پر فنا ہونے کے لیے ہیں ہم نے تو یہ جانے ہمارے دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جو بلاس فیمی کی ہم بات کرتے ہیں ہم غستاخی کی بات کرتے ہیں قانون کیوں بنایا جاتے ہیں قانون بنایا جاتے ہیں انسان کی عزت جان مال کی حفاظت کے لیے ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عزت سے اپنی جان سے اپنی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی بات آئے گی ہماری جانے ان کے سامنے کچھ نہیں ہے کیونکہ حدیث جیسے کہ میری بہن نے کہا آج وجہ کیا ہے آج وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ حریص ہو گئے ہم مال کی طرف ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے اور پھر میں اس میں ایک اور بات کہاں ایک قوام متحدہ کہاں یہ علم بردار جو یو اے نو کے چارٹر بناتے ہیں اور کہتے ہیں یو اے نو کے چارٹر کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ انسان کی جان محفوظ رہے کہاں انسان کی کونسی جانیں محفوظ ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے دنیا کا بہترین چارٹر میں اس پر گفتگو ختم کروں گا دنیا کا سب سے بہترین چارٹر کونسا ہے وہ عجت الودا کا خدوہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کوئی بلیک وائٹ سے بہتر نہیں ہے کوئی کسی میں تفریق نہیں ہے صرف ایک چیز جو آپ کے درمیان فرق کرتی ہے وہ تقویٰ ہے اور عزت یہ میرا جملہ آج تمام ناظرین کے لئے اور اتنا خوبصورت ہے اصل میں تمام لوگ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں اور یہ تمام مذائب یہ چاہتے کیا ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کو انسان کی غلامی میں داخل کر لیں اور اسلام کیا چاہتا ہے وہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالتا ہے تو ہم اللہ کے غلام ہیں ہم کسی یہ یہودی یا مال دیکھیں غلامی صرف لوگوں کی نہیں مال کی بھی ہوتی ہے ازباب کی بھی ہوتی ہے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے غلام ہیں اور قبلہ جو ان کے غلام ہوتے ہیں وہ پھر کسی سے گھراتے نہیں آج اس عمر کی ضرورت ہے کہ ہم آواز اٹھائیں جیسے میری بہن نے کہا آواز یہ نہیں کہ روڈوں پر فقط نکل کر آواز پوری قوم یگجا ہو کر ایک آواز اٹھائے ایک آواز بنے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو وہاں بیٹھے ہیں ہم ان کے لیے آواز بلند کریں جس جگہ چاہے ٹوٹر پر ٹرنڈ بنا لیں جس جگہ پر آپ بات کر سکے اپنے استطاعت کے مطابق یہ بھی جہاد ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے آپ ٹرنڈ بنا لیں ان کے خلاف ٹرنڈ چلا لیں جس عوض سے بھی کر سکے ضرور ہمیں اس کی مضمت شدید مضمت کریں اور آپ کی انہی باتوں کو کنٹینیو کرتے ہو میں پھر دور حاضر کی ایک بات کروں گا اور علیہ السلام شاہ صاحب سے کروں گا قبلہ بین الاقوامی عالمی تنظیم انسانی حقوق کی جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کا آپ پورا چارٹر ان کے پورے نقاط اٹھا کر پڑیں کیا ہے اس نقاط میں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے لئے سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں ہم سے بہترین کوئی نہیں ہے با خدا آج وہ اٹھا کے بغور پڑھیں خطبہ حجت الودا کے نقاط کے علاوہ اس میں کیا رکھا ہے چودہ سو سال پہلے آقا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئین حیات بنا کر چلے گئے ان کا ایک ایک لفظ ہماری زندگی کا آئین ہے تو یہ آج اتنا بڑا دعویٰ کرنے والے اور جو دعویٰ وہ کر رہے ہیں کال آف حیل میں تضاد ہے جس چیز کے لئے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم پر احسان جتا رہے ہیں یا ہم پر وہ کچھ لاد رہے ہیں وہ سارا تو ہمارے آخہ دے کر گئے ہیں کائنات کو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ عالمی حقوق کی جتنی تنظیم میں لوگوں کو بے حقوق بنا رہی ہیں اور یہ جالی نعرے لگا کر لوگوں کو اپنے جال میں پھانس رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب نے بہت اچھی اس حوالے سے بات کی ہے جو مسجد اقصہ میں جاریت چل رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور خواتین اور بولوں پر جو تشدد کیا جا رہا ہے یہ انسانی درندے ہیں یہ انسان کہلانے کی بھی قابل نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے اولائی کا کل انعام پھر وہ جانور بنتا ہے اگلا جملہ قرآن کریم کا یہ تھا بلہم ازل پھر وہ جانوروں سے بھی بتر ہو جاتا ہے یعنی سے مفتی صاحب نے حدیث پڑھی کہ اسلام میں مسلمان کی مثال کجسد واحد اگلی حدیث کا ٹکڑا یہ انشتکا عینوہو انشتکا کلو انشتکا رأسو انشتکا کلو کیا زبردست آقا نے مثال دے کر فرمایا اسلام میں مسلمان کی مثال ایک جسم کی ہے سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے اس کی مثال یوں ہیں زبان تکلیف کو بیان کرتی ہے آنکھیں اس دوا کو تجویز کرتے ہوئے دیکھتی ہیں ہاتھ اس کی استعمال کی طرف بڑھتے ہیں اندر کا جتنا بھی سسٹم ہے اس بیماری کے ساتھ لڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے معنی اور مطلب یہ ہے اگر مسلمان مسجد اقصہ میں تڑپے تو پاکستان کے مسلمان کو بستر پر سکون کی نید نہیں آنی چاہیے اگر مسلمان فلسطین میں تڑپے تو سعودی یا عرب اور باقی ممالک میں رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہوں جیسے ایک جسم کی مثال ہے ہم کہتے ہیں غم تو تمہارا ہے ہم تو آج پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم صرف یہ اقوام متحدہ ہو یا باقی جتنے بھی ایک نعرے لگانے والی باتیں ہوں وہ صرف ان دی ریکارڈ ہیں کیمرے کے آگے اس کے علاوہ ہمارا عملی اقدام کوئی بھی نہیں ہے آج امت مسلمہ کا ضرورت ہے محمد بن قاسم کی آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کی آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے غزوہ اہد سے سبق سیکھنے کی صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ایک صحابی کو پانی پیش کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے دوسرے کو دے دیں دوسرے کو پیش کی جاتا ہے وہ کہتا ہے تیسرے کو دے دیں تیسرے سے چلتے ہوئے چوتھے تک آتا ہے اور آخر تک پہنچتا ہے تو آخر سے لے کر پہلے تک یعنی ستر صحابہ شہید ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کی مثال تھی کہ ایک نے دوسرے کی تکلیف کو مخصوص کیا ایک عورت کے چار افراد گھر کے جنگ میں شہید ہو گئے جب وہ چلنے لگی تو کسی نے کہا آپ کو بتا ہے بائی شہید بیٹا شہید شوہر شہید اس نے کہا اس بات کو چھوڑو مجھے بتاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے چلی تھی ایک ضعیفہ جس تجوہ حال کرنے کو کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو گئے تھے جنگ میں اس کے بائی اور برادر بھی لٹا دیئے تھے اس نے فرزندانوں کے گوھر بھی نہ بائی کا نہ بچوں کا نہ شہر کا خیال آیا رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا اسی مسجد اقصہ میں آقا نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مہراج کی رات امامت کرائی آج حضور کی روح روزے کے اندر تڑپ رہی ہے کہ مسلمان بچے جن کو جنگ میں بھی اللہ کی رسول نے امن دیا وہ عورتیں جن کو اللہ کی رسول نے جنگ میں بھی امن دیا وہ بولے جن کو آقا نے جنگ میں بھی امن دیا آج مسلمان اپنی مستی میں مستے سو رہے ہیں شاعر نے یوں بیدار کرتے ہوئے کہا ہے سنبھل جاؤ مسلمانوں سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر اسی ماضی کی تاریخوں کو دہرانے کا وقت آیا جہاں سے تین سو تیرہ چلے تھے تم مسلمانوں اسی ماضی کے نقشوں کر چلنے کا وقت آیا آج یہ ماضی کے نقشے اگر ہم نہیں دہر آئیں گے تو ایک مسجد اقصہ نہیں ہے اس سے معاملہ آگے بڑھے گا اور پھر ہم تک پہنچے گا اور پھر ہم اپنے اپنے تفریق میں بٹے ہوئے ہیں کل اگر ہم ایک نہیں ہوئے وَا تَسِمُوا بِحَبْدِ اللَّهِ جَمِعَعَىٰ کا پیغام ہم نے الکُفر مِلَّةٌ وَاحِدَ ایک ہے اور آج مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہیں وہ ایک ہو کر ہم پر حملہ آور ہے اور ہم بہت سارے ہو کر تفریق ہیں اگر ہم ایک نہ ہوئے آج مسئلہ مسجد اقصہ کا ہیں کل یہ مسئلہ پاکستان کی ہر ہر مسجد پر بنے گا اور پھر ہمارے پاس سوائے رونے کے فریاد کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا اور ان بچوں کا خون بولے گا ان بچوں کا خون حساب لے گا اور اگر خدا نہ خواستہ کل قیامت کے دن فلسطین کے ان بچوں نے ہمیں گریبان سے پکڑ کر پوچھا اقوام متحدہ کو پکڑ کر پوچھا تمہارے پاس اختیارات تھے قوت تھی طاقت تھی تم کہاں سوئے رہے اور پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کے نمائندگان جن کے پاس اختیارات ہیں وہ آج اپنی زبانوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں بند کیے ہوئے ہیں کل ان بچوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان امت مسلمہ کے حکمرانوں کے گریبان ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہے اور تم مزی لیتے رہے آپ نے جو یہ یکجہتی کی بات کیا سی کہ اوپر تو اقبال نے کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں کتار ابھی مطلب یہی ہے کہ ہم اگر اپنے اندر لے کر آ جائیں تو پھر نہ ایسے معاملات ہوں نہ ایسی چیزیں ہوں یقینا ہم لوگوں کو ہم مسلمانوں کو ایک ہونا ہوگا جب تک ہم مسلمان ایک نہیں ہوں گے تو ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ نا جانے ایسی کتنی عذیتوں کا کتنی تکالیف کا شکار ہوتے رہیں گے ناظرین اے کرام آج یہ جو خوبصورت سی محفل ہماری چل رہی ہے غزہ عبدر کے موقع پر جو ہمارے ساتھ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں ان کے ذریعے جو معلومات ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت معلوماتی سیشن ہوتا ہے ہمارا بہت ہی خوبصورت معلوماتی سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملتا ہے اور دل تو کرتا ہے کہ سیگمنٹ بلکل بھی استطام پر نہ پہنچے بس یہ چلتا رہی ہے پوری ٹرانسپیشن میں بس ہم یہی باتیں کرتے ہیں لیکن آج اس خوبصورت سی محفل میں علماء کرام کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ناظخہ بھائی بھی حافظ حامد رزا اور ان سے چاہیں گے کہ اس خوبصورت سی محفل میں کوئی کلام اپنا پیش کیجئے لب پناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو اس تانخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو اس تانخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سبحان اللہ نبی سے ہمارا یہ رشتہ تاہیات برقرار رہے گا بہت صورت گفتگو بہت بہت گفتگو اس سے رحاصل گفتگو اور وہی ایک بات کہ اقبال یوں ہی تو پوچھنے پر مجبور نہیں ہوئے کہ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک اگر آج آج وہ بڑی بات واپس لوڑ سکتی ہے آج تمام مسلمان ایک ہو سکتے ہیں آج ہم سب ایک ہی دور میں جس دور کا نام اسلام ہے اس میں بندے ہوئے موتی بن جائیں تو ہم تصمیح ہیں اور بکھر جائیں تو ہماری کوئے ویلیو نہیں کوئی وقت نہیں ہے کوئی قدر نہیں ہے یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کل نور فاطمہ نے ایک بات کہی تھی بہت پیاری اس بات کو میں یہاں ضرور دھوڑاؤں گا مسلمانوں اٹھو بہر عمل تیار ہو جاؤ نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو ہم کو بیدار ہونا ضروری ہے مزید اقصاد تک پہنچنے والے کفاروں کے بوٹوں کی آوازیں ہم بھی سن رہے ہیں یہ شاہ فیصل مسجد تک بھی آ سکتی ہیں یہ کراچی کی مسجد تبہ تک بھی آ سکتی ہیں یہ ہر جگہ جا سکتی ہیں بس بیدار ہو جاؤ علماء اکرام سے میں بے انکہہ مشکور و ممنون ہوں آج جس جذبہ ایمانی کے ساتھ ہم نے گفتگو فرمائی اور ہمارے سماعتوں نے جو سنا ہماری بسارتوں نے جو دیکھا ایسا محسوس ہوا کہ وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی اس پورے پاکستان میں نہیں پوری امت مسلمہ میں فضائے بدر کو ہمیشہ کے لیے دوبارہ زندہ و جعویت کر دیں اور ہمارے دل انہی جہاد کے جذبوں سے انہی اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں سے دوبارہ آباد ہو جائیں آمین سما آمین اسی دعا کے ساتھ اس سیگمنٹ کا اس سیگمنٹ کا اختتام کریں گے دونوں ہی حضرات بلکہ تینوں حضرات کا بہت مشکور و ممنون ہو کر آئندہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کی عدوبی علمی محفل ہیں فیضان علم کے ذریعے چلتی رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد